تو پھر سے دوستو ہم نئے ویڈیو میں آپ کے لئے حاجی رہے تو ہمارے پاس آج ہیرو کی میسٹرو اسکوٹر آئی ہوئی ہے اور اس کی آپ اگر گئر باک سے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ یعنی کیچر سے بھر چکا ہے ایسے ہمیں لگتا ہے اس میں گئر آئل نہیں کیچر ڈالتا ہوگا اس میں اسی طریقے سے لگتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر پانی بھی گرا ہوا جیسے ہم نے اس کے کھولا یعنی کی پانی اور یہ سب بیرنگ اگر دیکھیں گے بہت زیادہ بیرنگ کی پلے آگئی جتنی بیرنگ ہوتی چھے چھے کہ پورے پورے بیرنگ یعنی کی پورے چھے بیرنگ یعنی کی اس کی خراب ہو گیا ہے پورا پلے آگئی ہے بیرنگ کافی جام جب ہم نے چکا چلا کے دیکھا تو یعنی کی چکا جام چل رہا تھا اور جام چلنے کے ساتھ ساتھ بیرنگ کی پرابلم کافی زیادہ اور جس طریقے سے ہمارا فرید چال ہونا چاہیے اس طریقے سے بلکل بھی نہیں ہے تو کبھی بھی گائچ اگر آپ انجن یعنی کی انجن آئل چینج کراتے ہیں تو گیر آئل بھی ہمیں چینج کرانا چاہیے گیر کا جو گیر آئل ہوتا ہے اسے بھی ہمیں بدلوانا چاہیے پر ہم اسے چینج نہیں کراتے اگر یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی دیکھیں کتنی زیادہ ڈسٹ ہے تو چلیے دوستو اب ہمیں کرنا کیا ہے اور اس میں جو پانی جا جا کے اس طریقے سے ہوا ہے اس پانی کو ہمیں آخر کہاں سے گیا ہے اور اس پانی کو ہمیں کیسے بچانا ہوگا کی اندہ اگر ہم ابھی فٹ کرتے ہیں تو بعد میں پھر اس میں پانی نہ جائے اور اس طریقے سے حالات پھر بعد میں نہ آئیں تو چلیے گائچ پھٹا پھٹ سے یہاں سے ہم بیرنگ وغیرہ سب ہی چیز کھولتے ہیں اور اسے واسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے واس کریں گے کیونکہ اگر ہم واس نہیں کرتے ہیں تو اس کا بیرنگ بھی کھولنے میں ہمیں کافی زیادہ محنت اور یعنی کی اچھا نہیں لگتا ہے اس طریقے سے اگر گندگی بھرا وہ ہوتا ہے تو ہمیں کام کرنے میں مجا نہیں آتا ہے تو فینلی یہاں سے ایک ساپٹ ہم نے نکالا ہے یہ دیکھیں آپ جو کی کلرسو میں ہوتا ہے یہ یہ والی اس کا جو بیرنگ ہے یہ بھی کافی زیادہ پلے ہیں تو فینلی اس کا سبھی بیرنگ کو ہم چینج کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کون سا بیرنگ اس میں کتنا نمبر کا لگتا ہے تو یہ سارا ٹیٹیل آج کے اس ویڈیو میں ہم دینے والے آپ کو ویڈیو میں جرور بنے رہے ہیں تو یہاں پہ فینلی گائز ہم نے اسے اچھی طریقے سے واس کیا ہے اب واس کرنے کے بعد کیا ہے کہ اس کی جو بیرنگ ہے وہ نکالنا کیسے ہے کیونکہ اندر سائر سے تو ہم چوٹ مار کے نکال نہیں سکتے تو فینلی یہاں پہ اب اسے ہمیں نکالنا ہے تو وہ نکالنا کیسے ہے یہ والا بیرنگ تو ہم ادھر سے یعنی کی کھول کے نکال لیتے ہیں پر یہ والا کیا ہے یہ دونوں وہ سائٹ سے پیک ہوتا ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے فینلی جو ہمارا مومبتی ہوتا ہے جو ہم گھر میں جلاتے ہیں اسی مومبتی کے سہارے سے اسے نکالنا اور کیسے نکالنا ہے یہ دیکھیں اس کے بیچ میں یعنی کی جہاں پہ بیرنگ میں ہمارا ساپ ٹو گستا ہے اسی جگہ پہ ہمیں یعنی کی مومبتی کو لگا کے پھر اوپر سے اس طریقے سے کوئی بھی اس کے سائج کا ایکسل ہونا چاہے اور یہاں پہ ہم چوٹ لگائیں گے اس طریقے سے یعنی کی جتنا یہ اندر جائے گا ہم چوٹ لگاتے جائیں گے بھرتے جائیں گے تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ اگر چوٹ ماریں گے مومبتی بھرتے جائیں چوٹ لگاتے جائیں یہ جو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے مومبتی پورے ان کی جگہ بنا کے اسے اوپر کی اور دھکا دے دیتا ہے اور فینلی یہاں پہ ہم نے بیرنگ کو باہر نکال دیا یہ دیکھا سب سے آسان جگہ کہیں بھی یعنی کی کوئی بھی ویلڈنگ کرانے کی ہمیں کچھ بھی جروری نہیں ہے بلکل آرام سے آپ کھول سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سیم یہاں کبھی ہمیں بیرنگ نکالنا ہے جس طریقے سے ہم نے وہاں پہ نکالا ہے دیکھیں گائیز اب یہاں پہ کیا ہے دوستو سبھی بیرنگ کو ہم نے نکال کے اب یہاں پہ ہم نیا بیرنگ لگا رہے ہیں اور یہاں پہ ایک ویل سیل ہوتا ہے جو کس ویل سیل کو میں یہاں فیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو ہم نے ہر ایک بیرنگ کو فیٹ کر دیا اور یہ جو بیرنگ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا والا بیرنگ یہ ہے بوسٹ جیرو چار اس کا نمبر ہے بوسٹ جیرو چار اور نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو نمبر ہے وہ بوسٹ جیرو ایک تو بوسٹ جیرو ایک کا دو بیرنگ لگتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اس کی جو نمبر ہے بوسٹ جیرو دو اتنا نمبر ہے اس کا اور میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو نمبر ہے ہمارا جو چکہ میں ہوتا ہے یہ ہے 6004 اس کی نمبر جس میں ہمارا چکہ ٹائٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اس کی جو نمبر ہے 6201 جو کہ ہم نے بتایا ابھی 6201 کا دو بیرنگ لگتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں جو کہ 6301 ہے اس کا نمبر تو اتنا نمبر کا گائچ اس میں بیرنگ لگتا ہے ہمارا اس میں جتنا بیرنگ ہوتا ہے تو یہاں پہ بیرنگ بیٹھانے کے بعد پھر میں اس ساپٹ کو فیٹ کرنا ہے جو کی یہ ساپٹ ہمارا کلسو میں جاتا ہے ادھر تو یہاں پہ اگر یہ یعنی کہ بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ حلقہ حلقہ چوٹ لگا کے اسے بیٹھا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ چوٹ لگاتے ہیں تو پھر یہاں کی جو اس کی مو ہوتا ہے وہ یعنی کی چوڑا ہو جائے گا پھر ہمارا ادھر سے جو ہمارا چیمبر ہوتا ہے وہ یعنی کی فٹ نہیں ہوگا دوسرا بیرنگ میں یہ نہیں لے گا پھر یہاں پہ ہمیں اس طریقے سے ان سبی پینینوں کو لگانا ہے اور یہاں پہ اس میں کوئی بھی الٹا سیدھا نہیں ہوتا ہے اچھا ہے آپ کسی سائٹ سے اسے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اسے چلا کے دیکھنا یہ ساپٹ اگر آپ پکڑ کی گھومائیں گے تو آپ کو یعنی کی زیادہ ٹائٹ لے گا اور اگر اس طرف سے آپ کلا سو چلائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ہلکا لے گا تو یہاں پہ دو بوس لگانا ہے ایک نیچے اور ایک یہاں اوپر اور اسے فٹ کر دینا پیکن گائز میں بتا دینا چاہتا ہوں پیکن ہمارے پاس تھا نہیں اور اس کا یعنی کی بہت ہلکا فٹا تھا تو ہم نے اس میں بانڈ لگا دیا تو اتنا دکت نہیں ہے کہ پیکن یعنی کی چینج کرنا ہی پڑے گا یعنی کی ہلکا پھلکا فٹا تھا اور میرے پاس ہے بھی نہیں اور جس طریقے سے ہم نے اسے سیٹ کیا اور یہ گارانٹی کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ اس سے جرہ سا بھی اوائل لیکیج نہیں ہوگا تو یہاں سے ہمیں دس نمبر کا سوی بولڈ کو لگانا ہے اور اسے ٹائٹ کرنا ہے ایک یہاں پہ ٹائٹ کرنا ہے اور ایک وہ سائٹ ٹائٹ کر کے اس کے بعد پھر ہمیں سوی بولڈ کو برابر کسنا ہے اور یہاں پہ گائز ہمیں کلسو اس طریقے سے دبا لینا ہے تب ہی آپ اسے اس میں فٹ کر پائیں گے ورنہ اگر نہیں دبائیں گے تو آپ یہ ان کی فٹ نہیں کر پائیں گے بہت زیادہ ہارڈ ہوگا تو یہاں پہ فائنلی یہ سیٹ ہو چکا ہے سیٹ ہونے کے بعد یہاں پہ ہم اس کٹورے کو لگانا ہے تو اسے یہاں پہ لگا کے ہمیں اس نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کبھی بھی یعنی کہ آپ اگر انجن وائل کسی بھی کمپنی کی آپ کے پاس اسکوٹی ہے تو اس کی آپ کبھی بھی انجن وائل اگر آپ ریپلیس کراتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ گیئر کا آئل بھی ریپلیس کرائیں یعنی کہ ہمارا گیئر جو ہوتا ہے چکا جو ہوتا ہے وہ بلکل فری ہوتا ہے اور اس طریقے سے یعنی کی پرابلم جلدی وہ نہیں کرتی ہے تو اس بائیک میں حالاکہ اس میں گیئر وائل اس نے کبھی نہیں ڈالوایا تھا اور اوپر سے اس کا جو ہوتا ہے اس میں یعنی کی پانی چلا جاتا ہے پانی آکر کہاں سے چلا جاتا ہے یہی جو ہم دکھاتے ہیں آپ کو اور یہاں پہ ہم نے ہر ایک چیز لگا کہ فیٹ کرنے کے بعد اب جو اس کی چکا ہے بلکل فری اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کی پلے تھا وہ بھی ان کی جرہ سے بھی پلے نہیں ہے ایدہ مست ہو گیا ہے اب چلیے یہاں پہ ہمیں کیا کرنا اس میں کی پائپ ڈالنا ہے یہ والی جو پائپ ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے اسکوٹر میں دیکھا ہوگا اوپر یہاں پہ ایک سراغ ہوتا ہے اور اسی سراغ کے جریعے سے ہمارا ائر فلٹر میں یہ پائپ کو پاس کر دینا ہے تو اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنے ہی اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور آگے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بھی جنکارے پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے پہ ایک بار ضرور لائک کریں تو چلیے گائچ ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں